ہلو اسلام علیکم باہلیکم اسلام جی بسم اللہ کون صاحب پر میں بشارت باب صاحبیاں ملسید ہوں بشارت ملسید ہوں جی حکم فرماؤ پر اسی بائیو گیس لگوانا کے اوڈے لگوانا سی ٹیوگل کلانے لگیا اچھا ٹیوگل چل رہے تھا سر انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن آپ توڑکو جانور کے نینے ہڈگل سارے جانور ہیں تی چالی جانور ہیں انشاءاللہ چلے گا میں کرنا دوڑے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے انہیں دیکھنا ہے کہ تسی کتنا کی پیسہ لاسک دیو ہاں جی ٹھیک ہے تو انہوں پھر نمبر میں دینا تسی انہوں رابطہ کرو اور انشاءاللہ لہا دیں دے جناب ٹھیک ہے لہو نمبر ہاں جی گورنمنٹ سرکاری محکمہ دسان جڑا لہا رہے ہیں اونا نمبر یہاں پرائیویٹ پر دونے داپ دیو دونے دسان لے ہو پھر ہاں جی ایک کہ انہوں کہنے نے پاکستان کانسل فار رینیویبل انرجی ٹکنالوجی پیکریٹ ادھا تسی لے ہو نمبر زیرو فائی وان زیرو فائی وان انگریزی نہ بولا پنجابی جی دسان زیادہ دیتا رہے ہاں جی سیفر ایک وان جا نو سو پنجی نو سو پنجی بیاسی ٹھائی بیاسی ٹھائی اسلام آباد ہے ٹھیک ہے جی لہو اور دا بھی انہوں نے لکھ لو سیفر بطالی سیفر بطالی پینتی بطی پینتی بطی ستارہ بیاسی ستارہ بیاسی سکھر کا بھی لکھ لو ہو سکتا ہے کہ کوئی سکھر دے نیڑے تریڑے لوگ جڑے نے وہ بھی چاندے ہون کے جیے لوانا جاندے نے تی اے لیاقت مہتلا ہے انہ دا نمبر لکھ لو سیفر تین سو بطی سیفر تین سو بطی تریہتر تیرہ تیہتر تیرہ نو سو چھتی نو سو چھتی ایسے ترہ بابل پور دا لکھ لو ریاض بٹی دا ریاض بٹی دا سیفر تین سو چیفر تین سو چھے اسی اسی چھے اسی اسی چونہ چونہ ایک اور لکھ لو ڈس کے آ رہے دا اے انہا واسطے فائدہ ہو جائے گا جوڑے پروگرام دیکھ رہے ہیں سیفر تین سو سیفر تین سو سات سو اکتاری سات سو اکتاری ستانویں یارہ ستانویں یارہ ایک اور لکھ لو خالد تارڈ صاحب دا خالد ہے تارڈ تارڈ صاحب تارڈ جٹانی ذات ہوں دی اے نظر لکھو سیفر تین سو چوتی سیفر تین سو چوتی چار سو اسی چار سو اسی اٹھاٹ بات اٹھاٹ بات ایک اور لکھ لو آئے اے نائے خالد تارڈ خالد تارڈ ایک اور لکھ لو اے نائے ایک ریند صاحب نے باول پور دے ڈاکٹر آرف خان ریند اے نا دے لگا ٹیو ویل انہ نے یو ڈیوب تبھی ایک پروگرام اپنا دیتے ہیں اے آہد نے انہ نے دکھایا کہ ٹیو ویل کس طرح چار رہے ہیں بایو گا اے لکھو سیفر تین سو پہنیتاری سیفر تین سو پہنیتاری پہنیتاری اگے لکھو ستاسی تری ستاسی تری آٹھ سو تریاسی آٹھ سو تریاسی اے میری جان سارے نمبر نے میرا خیال ہے تو اڈاو کام ہو گیا تو ان دعاویں چیز یاد رکھے آج ٹھیک ہے بسم اللہ اور پروگرام دے دیو ساندھی سار کیسے پر لگ دینے اچھے ہیں بہت اچھا پروگرام شاہر بڑی معلومات ملینا کوئی اور بھی شاہد لوڑ ہوگئے کسی قسم دی معلومات جڑی نہ مل دی ہوگئے میرے کو تو پوچھ لو ٹھیک ہے بیری میرے بانی شاہد سارے مل سیچ سب اللہ سلام میری کو اللہ حافظ اللہ حافظ اب اس پروگرام کو سمیٹھتے ہوئے ایک حدیث مبارک پیش کر رہا ہوں حضور صلی اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا جب تمہیں اپنے اچھے کام سے مسررت اور برے کام سے رنج ہونے لگے تو سمجھو کہ تم مومن ہو گئے اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے فی مہن اللہ